سلے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو آہ ویلکم کہتا ہوں ہماری دیجیل مارکٹنگ کی کلاس میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہماری فرسٹ کلاس ہونے جا رہی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے سمجھو اور آج ہم صرف اور صرف اس کا انٹرڈکشن کریں گے اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو ان کو کتنا فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اور انشاءاللہ آرہی کے سیشن کے آنڈ پر ہم انشاءاللہ قویشن آنسوری بھی کریں گے اور جس کو جو سمجھ نہ آئے وہ لازمی قویشن کیجئے مجھ سے تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کا آنسر کر سکا ہوں ابھی تو زیادہ سے زیادہ ہم آدھے گھنٹے کی کلاس لیا کریں گے آدھے گھنٹے تک کلاس ہم انشاءاللہ لیا کریں گے اور کلاس جو ہوگی وہ سکپی ہو سکتی ہے روز نہیں کہ وہ ہر روز ہی ہو اس کے بعد جو بچہ نیا ہے وہ ہینڈ ریز لازمی کرے تاکہ کہ مجھے پتہ چل سکے کہ نیو بچے بھی آ گئے ہیں پس ایک سٹوڈنٹ کا میسج کیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں پیپ ڈاللوڈ کی ہے میں آ رہا ہوں ابھی تو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جو بچے نہیں آ سکتے ان کے لیے ہم انشاءاللہ ریکارڈ کر کے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ سینڈ کرتا ہوں گا آپ لوگ ادھر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مائنے میں شہزیب کان اینڈ آئی ایم آئنسٹر آف دا ڈیجیشل مارکٹنگ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈیجیشل مارکٹنگ ہوتا کیا ہے ڈیجیشل مارکٹنگ آپ لوگوں نے آپ سے کافی لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈیجیشل مارکٹنگ ہوتا کیا ہے اگر ہم اس کو گوگل پہ جا کر سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ what is ڈیجیشل مارکٹنگ تو آپ لوگوں کے سامنے سیمپل اینڈ صاف میننگز میں آپ کے سامنے آ جائے گی ڈیفنیشن اس کیا جائے گی اس میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ ڈیجیشل مارکٹنگ مارکٹنگ is the compound of marketing that use the internet and online based digital technology اگر اس کم تھوڑا سا سیمپل ورڈ میں اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیجیشل مارکٹنگ میں مارے پاس وہ ہوتا ہے کہ ڈیجیشل مارکٹنگ کسی چیز کو ڈیجیشل طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کی production یا کسی کی اس کو ایڈورٹائز کرنا اس کو ڈیجیشل مارکٹنگ کہتے ہیں یا مارکٹنگ اس کو بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ ڈیجیشل مارکٹنگ کیوں کرے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈیجیشل مارکٹنگ فریلانسر جو ہوتی ہے نا فریلانسنگ کے اس پلیٹ فارم میں جو بھی پلیٹ فارم ہے نا آج کل کے دور میں جب سے کرونا آیا ہے تب سے لے کر آج تک کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف دو نشیز جو ہیں وہ ہائی لیول پر ٹاپ لیول پر چل رہی ہیں فرسٹ آف ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیشل کہنا لگا تھا گرافک ڈیزائنگ آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ڈیجیشل مارکٹنگ اور تھرڈ پر ہمارے پاس آجاتا ہے ویب ڈیزائنگ آجاتا ہے ویب ڈیزائنگ کے بعد ساری آجاتا ہے ویڈیو ڈیٹنگ اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائنگ کے کورس بھی پروائیڈ کریں گے اور ویڈیو ڈیٹنگ کا بھی کورس پروائیڈ کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ مارکٹنگ کا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد تو چلتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیا رننگ کر رہے ہیں میں نے یہ فائیور آن کیا ہے اس کو آپ فائیور ڈوٹ فائیور ڈوٹ فوم سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کو جو کی ورڈ میں نے یوز کیا وہ سمپل کی ورڈ یوزر ڈیجیٹل مارکٹنگ اس وقت اس کے اوپر سرچز چیک کر سکتے ہیں آپ کس کتنے لوگ جس پہ سروسز دے رہے ہیں تین ہزار چار سو تریپن لوگ اس کو اس ڈیجیٹل مارکٹنگ کے جو ایک جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس اس کے آجاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس پاکستانی روپیس میں بتایا ہوا ہے ٹالیس دار چار سو خنجر کا تمہارا یہ بیس جس کے جو آرڈرز ہیں وہ ابھی کیوں میں پڑے ہوئے ہیں میں کچھ اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سوشل میڈیا مارکٹنگ میں کونٹنٹ مارکٹنگ بھی آئے گا دیجل ویرچول ایسسٹن میں بھی آ جائے گا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی کچھ دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس فائیور پہ تھوڑا سا ڈسکس کروں اگر تمہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ٹالیس دار بیسک پہ اور اس کے اس کے دیکھ لیں بیسک سٹینڈرڈ اور پریمیم ٹھیک ہو گیا یہ آ رہا ہمارے پاس اس میں اگر ہم بیسک دیکھیں گے تو اگر ہم اس کو بیسک دیکھیں گے تو چیپ کے سامنے ایک بیسک مامر پاس ٹالیس دار سے یہ سٹارٹ کر رہا ہے تیس دن کے اندر اندر یہ ڈلیوڈی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی گیگ ہے اور یہ اس کا نیم اگرہ اس آ جاتا ہے اور اس کی یہ ڈسکرپشن آ جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کونسا چوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو لے سکتے ہیں ایک لاکھ انہتر گزار تک بھی یہ جا رہا ہے بندہ لے کے ٹھیک ہو گیا اور یہ سروسز کیا پروائیڈ کر رہا ہے اس میں کہتا ہے کہ ایویل مارکٹنگ کنسلٹنٹ آئی ایکسپرٹ ڈیجیل مارکٹنگ بلس ہینڈ ایس سی او اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کے بارے میں تبسا ڈسکس کر رہا ہے اس کو اگر ایس سی او کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی اس نے فائیور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گیگ بنانا پڑتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سکھائیں گے کیسے گیگ بنانی ہے اور کیسے کام کرنا ہے یہ فائیور ریٹنگ پہ کام کر رہا ہے یہ بندہ لیول وان کا سیلر ہے اس کے لیکھے لیول وان کا لیکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اس سرہاں آپ کے بعد سٹینڈرڈ کا اگر ڈسکس کرتے ہیں تو پچانوی ہزار تک جا رہا ہے اور پریمیم پہ تو ایک لاکھ نتر زف جا رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو بندہ آگیا وہ یہ سوشل میڈیا مینجر سٹیپ پیج کونٹینٹ ڈیزائن شیڈیول پوسٹ انگیجمنٹ گرو ویب ٹرافک گرو ویسوری وہ گرو میرا یہ بھی ایک فیلنانسنگ پلیٹ فورم ہے گرو ڈاٹ کم وہی میرے مائنڈ میں آیا ہوا ہے یہ گرو ویب سیٹ ٹرافک لکھا ہوا ہے انکرین سیلز آئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بندہ جناب جی یہ بندہ نہیں یہ بندی ہے جناب جی یہ افر کر رہی ہے بیسک انیس ہزار ایک سو چھے میں اور سٹینڈرڈ ریٹ چیک کر سکتے اس کے بعد پریمیم آپ کے سامنے ہے کہ مطلب کہ ایک لاکھ سے اوپر لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آیاتا ہے یہ میم آجاتی ہیں میم ہیں یہ جو بھی ہیں وہ بھی جناب کونٹینٹ کر رہا ہے پلیٹ فارم مینجمنٹ کر رہا ہے آرگینک ٹرافکس لے کے آ رہا ہے آپ لوگوں کی جو بھی آپ اس کو کام دیتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کے سامنے یہ چیک کریں یہ ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے مارکٹنگ کے اس نے یہ اپنے پکچرز لائیں اس کو پورٹ فلیو بھی اس کا بیسک آپ چک کر سکتے ہیں آٹھ زار چار سو بانے میں ملے اس کو دے رہا ہے اور اکیززار اور ہائیس یہ ٹھرٹی ون یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس ریٹ پہ آپ آفر کرتے ہو کہ آپ کتنا پرائس آپ کو دیں گے جتنا لوگ پرائس ہوگا اتنا آپ کے وہ یہ بھی ہوتا نا لوگ کیا دیتے ہیں کہ جتنا بھائی جان پیسے کم کرو گتنا وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ گاگ زیادہ آئیں گے تو یہ ادھر فائیور پہ یہ سین نہیں ہے جتنا آپ کی اچھی گیگ ہوگی جتنے آپ کے آپ کی ڈسکریپیشن اچھی ہوگی اتنے آپ کے پاس لوگ اچھے ہیں آسانی سے آپ کو فائنٹ اوٹ کر سکیں گے اور آپ کی جو نمبر ون لیول پہ بھی آپ کی جو گیگ آئی شو کرے گا یہ فائیور اس کے بعد نیکس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آئی ویڈیجل مارکٹنگ ویرچول اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ای کومرس کلوٹنگ سرورس پرائیڈنگ فائنانس آٹو موبائل ایڈیوکیشن فوڈ اینڈ ریسٹرانٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اسیو کر رہی ہیں اس ایم ایم کر رہی ہیں اور آگے پیس بک اور انسٹرگرام کی پیج کو اپٹمائز کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ان کا پیسک جو اکیس ہزار دو ہزار سوری ایک سٹینڈرڈ میں ہمارے پاس گیارہ ڈالر سے بیسک کمارا ہے یہ ایک گھنٹے کے گیارہ ڈالر یہ لے رہا ہے ایوریج لے رہا ہے اگر ہم اس کو ڈسکرس کریں تو گیارہ ڈھینٹوں میں اگر یہ چوبیس ایک دن کے اندر یہ کام پروائیڈ کرتا ہے تو گیارہ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اگر ہم تو ہم کیا ہوا ہے دو ترونجہ ہزار تین سو چورونجہ رپے بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نو مچ کے یہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے یہ بہت ایک دن کے اندر آپ اتنا کما سکتے تو دو دن کے اندر آپ کو ایک لاکھ ہو گیا نا آپ ایجلی سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اپورک پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو اپورک کیا آفر کر رہی ہے اپورک پہ آپ کے پاس ایک سو پچاس پہ گھنٹہ لے رہے ہیں یہ سر ٹھیک ہو گیا اور نائنٹی بلس جوب انہوں نے سکسس کی ٹاپ ریٹڈ یہ دیکھیں اس کو بیج لگا ہے ٹاپ ریٹڈ کا اس اس طرح اس طرح آگے دیکھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ تیس ٹیس ڈالر لے رہے ہیں پر گھنٹہ اور یہ میں ہم چالیس گھنٹہ لے رہی ہیں چالیس ڈالر پر گھنٹہ لے رہی ہیں اس طرح آگے آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں یہ دکھانے کا مطلب صرف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا سلے کہ ڈیجرل مارکٹنگ کا سکوپ کیا ہے ڈیجرل مارکٹنگ کیوں لوگ کر رہے ہیں اور یہ غلط نہیں ہے کہ آن لائن آپ کام کرے اور پیسے کما یہ غلط نہیں ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ جناب آپ کے آج آپ نے کورس کیا آپ کا پہلا دن تھا آپ کی پہلی کلاس تھی آپ نے فائیور پر دیکھا اگر سر نے فائیور پر یہ بتایا جناب جی پتالیس ڈالر پر بندہ لے رہے ایک دن کا ترونجہ ڈالر لے رہے جناب یہ ایک دن کا آج سے ہمگی کو بنائیں ہمگی بنانے کے بعد ہم سٹارٹ کر دیں جناب جی تو ایسا ہرگز نہیں ہے محنت کرنا پڑتی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو سبر کرنا پڑتا ہے سبر کے ساتھ جب یہ تمہیں چیزیں ملیں گے تھی انشاءاللہ آپ ارننگ پہ ہوگی تو اب یہ ادھر آپ کو میں اگر بیسٹ بگر میں اپنا بتاؤں تو میں بھی سٹارٹنگ پیڈ اگر یہ اس کی جگہ بنائی تھی نا تو میں نے پہلے بنا سینڈ کر دی فائیور پہ تو مجھے پہلے تو کوئی رسپونس نہیں آیا جناب جی تھکا مایوس ہو گیا کہ بھائی مجھے تو کوئی کلائنٹ نہیں ملنے والا تو میں نے یہ فائیور پہ اپنا کاؤنٹ ختم کر دیا تھا اس کے بعد اپور پہ میں بنایا اپور پہ بھی میں نے ایسا ہی کیا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے کام چلنا سٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ تقریباً تقریباً زیادہ سے زیادہ فائیور پہ تو جو مجھے ٹائم لگا وہ چھے منت کا ٹائم تھا چھے مہینے لگتا لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا ایک سال بھی لگ سکتا ہے اور ایک سال سے اوپر بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو بتانے کا مقصد صرف یہ آپ لوگوں کو ساتھ تھا آپ کیا کما سکتے ہو اور ایک مزہ کی بات بتاؤں یہ میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا یہ تو ابھی نیچے آ چکا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان میں ڈالر کی ریٹ تھا یہ دو سو پانچ روے اور جب میں نے کام سٹارٹ گیا تھا تب ڈالر کا ریٹ تھا ایک سو چالیس ایک سو پینٹس یہ یہاں تک کا ریٹ تھا ٹھیک ہو گیا اور آپ ابھی پودی اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا ڈیفرنس بڑھ چکا ہے ٹھیک ہو گیا اور فری لانسر کو کتنا فائدہ ہے یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے تو اگر ہم اس کو فری لانسر دیکھیں تو ہمارے لیے بیسٹ ہے اگر ویسے عام روٹین میں ملک کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا تو ابھی کوئی بھی آپ لوگوں کو اس میں کوئی question ہے وہ مجھ سے آپ بوچ سکتے ہیں اور میں آپ کو بزاؤں گا وہ آج کا جو class کا جو session ہے وہ میں ادھر end کرنے لگا ہوں انشاءاللہ نیٹ ہماری کے پہلی class ہوگی اس میں بھی تھوڑا سا introduction کریں گے اور اس کی definition کیا ہوتی ہے overview دیتا چلوں آپ لوگوں کو اس میں آپ کے وہ کیا ہوتی ہے digital marketing کا introduction کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تو ابھی میں all clear ہے کسی قسم کا کوئی بھی question ہو ادھر سے چھوڑ کے آپ مجھے گروپ میں بھی پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو reply کروں گا بہت جلد reply کروں گا اور میں نے ویڈیو اس بھی اس کی record کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو گروپ میں بھی share کریں گے اگر گروپ میں share نہ کر سکتا تو ہمارے چینل جی ڈی وی academy کے نام سے مارا یوٹیوب چینل ہے اس بھی آپ جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج کا session کرتے ہیں ادھر end انشاءاللہ انشاءاللہ next class کا آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا گروپ میں تب تک مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ شکریہ مجھے دیجئے مجھے دیجئے ہس دیجئے